سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشترح لی صدری ویسر لی امری وحلال اخدتم من لسانی اپہو قولی اے رب میرے میرا سینہ کھول دے میرے لئے میرا کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں آج اسلامی تاریخ کا اکتیسوں درس ہے اللہ تعالیٰ تو میری کوشش کو کامیاب فرما اور لوگوں کو نولیج عطا فرما بہت شوٹ میں بتا رہی ہوں جو بھی قصہ بتا رہی ہوں اسلامی تاریخ کا بہت زیادہ شوٹ میں اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتی ہیں تو ڈیٹیل میں پڑھ سکتی ہیں یہ قصہ سارے حدیث میں سارے پیغمبروں کے قصے حدیث میں ہیں قارون اور اس کی ہلاکت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن مخالف تعلقوں اور طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں قارون کا نام بھی بہت مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر مال و دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چاہت کی چاہویاں بڑے بڑے طاقت بر پہلوان مل کر اٹھانے میں تھک جاتے تھے قارون دولت کے نشے میں اللہ کو بھول گیا اور بڑا مغرور ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیت فرمائی کہ تو تکبر نہ کر اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور جو کوئی جنہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اسے اللہ کی برجی میں خرچ کر اور زکاة دے اپنی آخرت بنا اور زمین میں فساد نہ پھیلا مگر قارون پر اس نصیت کا کوئی اثر نہ پڑا اور وہ کہنے لگا یہ دولت تو میں نے اپنی قوت و بازو سے کمائیے اس میں کسی کا کوئی حق نہیں قارون کے غرور جب بڑھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلیل کرنے کی سادشیں بھی کرنے لگا تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مان و دولت اور محل کے ساتھ زبین میں تھسا دیا اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے اسے کوئی نہ بچا سکا لوگوں نے اس کی افسوسناک موت سے سبق لیا اور اللہ کے طرف متوجہ ہو گئے حضرت عوشہ بن نو علیہ السلام حضرت عوشہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے خادم تھے سورہ قحف میں حضرت 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 علیہ السلام سے ملاقات کے لئے جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ یہی حضرت یوشہ علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوبت ملی قوم بنی اسرائیل کو انہی گئے قیادت میں چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ سے نکال کر بیت المقدس تک پہنچایا جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو کچھ لوگوں نے توبہ کو مسائق بنا دیا اس بنابراہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم کی اخلاف برجی کرنے اور مسائق اڑانے کی وجہ سے تباہ وبربات کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� فرمائی تو وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اس میں سے سہلا سال کھاتے رہے یہاں تک کہ ایک دنے سے ناپ لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ ناپ تے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہوتا مسلم 5946 اللہ کی قدرت چمکدار نال یعنی جم اللہ تعالیٰ نے انسان کے عزل دشمن صاحب جیسے زہریلے جاندر میں یہ خوبی رکھ دی ہے کہ وہ گندی ہوا اپنے اندر جذب کرتا ہے اور صاحب ستری ہوا خارج کرتا ہے اللہ بعض ازدہوں کے جسم میں روشن اور بہت پیمتی لال پیدا کر دیتا ہے وہ دھوری رات میں اس کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے اور اس کی روشنی میں کیڑے مکونوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے صاحب جیسے زہریلے جاندر میں قیمتی اور چمکدار لال پیدا کر دینا اللہ کی قدرت ہے ایک فرض کے بارے میں جانوروں میں زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا جس کے پاس اونٹ گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق قدرتا کرتا ہو تو قیامت کے دنے میں جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لائے جائے گا جو اپنی کھروں سے اس آدمی کو رون دے گا اور سینگ مارے گا جب جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کون آیا جائے گا یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے بخاری 1460 قلاسہ جس طرح سونے چاندی اور دوسری چیزوں میں زکاة فرض ہے اسی طرح جانوروں میں بھی زکاة فرض ہے جبکہ نساب کے بقدر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے منادی یعنی معظم کی آواز سے اور نماز کو نہ جائے معظم کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فیل سراسر ظلم کفر اور نفاق ہے جبرانی کبیر 16804 یک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے اللہم آقنی عذاب کا یومہ تقسو عبادت ترجمہ اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جدن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے ابو دعود پانچ ہزار پہنٹالیس چھوٹی انگلی سے خلال کرنا مستورد بن شداد نے کہا مستورد بن شداد رضی اللہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال فرما رہے ہیں کرندی چالیس ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو زر اگر تمہیں کہیں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو زر اگر تم کہیں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لئے سو رکت نفل پہنے سے بہتر ہے اور اگر تم کہیں جا کر ایک باب قلم دین کا سیکھ لو ہوا اس پر عمل ہو یا نہ ہو یہ تمہارے لئے ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے ابن ماجہ دو سو انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین باتتوں میں سے ایک ہے یعنی لوگوں کے لئے اچھے خیالات لائیں اپنے دل میں کسی اور کے لئے کسی برے خیالات نہ لائیں ہر ایک کے لئے چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو گئے ہو یا ملے والا ہو یا اپنا ارشدار ہو اپنے دل میں اس کے لئے برے خیالات نہ آنے چاہیے اچھے خیالات نہ آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ بھی یہ کہ عبادت کی طرح ہے ابو دعوت 4993 ایک گنہ کے بارے میں کسی پر تحمت لگانا گنہ عظیم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گنہ کرے پھر اس کی تحمت کسی بے گنہ پر لگا دے تو اس نے بہت بہت بہتان اور کھلے گنہ کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا سورہ نسان ایک سو بارہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں علماء واقعینہ رہیں گے تو لوگ نہ سردار جاہلوں کو بنا لیں گے چنانچہ جب ان سے فتوہ طلب کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوہ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے بخاری سو دنیا کے بارے میں ضرورت سے زیادہ عمارت ببال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے گا تو وہ قیامت کے دن اس پر ببال ہوگی شعب العیمان دس ہزار تین سو چھے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کی اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لئے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا انتحان لیں کہ کون شخص میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے سورہ قیف ساتھ آخرت کے بارے میں جہنم میں آگ کہاں تک پھلائی جائے کہاں تک جلائی گی جہنم میں آگ کہاں تک جلائی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سے باس کو ٹکنوں تک آگ جلائی گی اور باس کو گھٹنوں تک اور باس کو کمر تک اور باس کو ہنسلی کی ہڈی تک آگ جلائی گی مسلم 7170 اہل جنت کا استقبال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو سلام کے ساتھ اس کا استقبال ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لئے بہترین بھی تیار کر رکھا ہے سورہ حضاب چوالیس طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے کانزول امار اٹھائیس ہزار دو سو تیہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے والی چیزوں کو تین سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اتنان ہو جاتا ہے تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب عزم ہوتی ہے مسلم پانچ ہزار دو سو ستاسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لانت کا سبب بننے والی دو باتوں سے بچو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ حضرت وہ دو باتیں کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں پیشاہ بھی اپا خانہ کرے اور دوسری یہ کہ ان کی سایہ دار جہوں میں ایسا کرے یعنی سایہ دار جہوں میں انہیں پیڑوں کے نیچے ایسا کرے مسلم چہہزار اٹھارہ قرآن کی نصیت قرآن میں انہا تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی ایمان لاؤ سوری نے سا ایک سو چھتیس